بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو اگر آپ استعمال کرتے ہیں ہواوے اور ہونر کی ڈیوائسز تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ایک ایسی چیز میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ آپ کو بہت زیادہ شوق کر دے گی تو ریسنٹلی ابھی کے دنوں میں گوگل نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اپنی تمام سرویسز ہواوے اور ہونر کی ڈیوائس سے ختم کر رہا ہے اب جہاں جہاں میں ہواوے کا نام لوں گا تو آپ سمجھ جائیں کہ وہاں میں ہواوے اور ہونر دونوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہونر ہواوے کا ہی ایک سب برینڈ ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ گوگل نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی تمام سرویسز ہواوے کی ڈیوائسز میں ختم کر رہا ہے اب پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کی ریزن کیا ہے دیکھیں امریکہ اور چائنہ میں اس ٹائم ایکانومی کو لے کر ایک جنگ چل رہی ہے اور چائنہ کی مارکیٹ اور امریکہ کی مارکیٹ میں ایک آپس میں وار چل رہی ہے اور امریکہ بھی وہ وار جیتنا چاہتا ہے اور چائنہ بھی وار جیتنا چاہتا ہے اب کیونکہ گوگل امریکہ کی کمپنی ہے تو گوگل نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اپنی تمام سرویسز ہواوے کی ڈیوائسز میں بند کر دوں گا جس سے ہوگا یہ کہ امریکہ کے لوگ اور جو ویسٹرن اور یورپین لوگ ہیں وہ ہواوے کی ڈیوائسز سے ہٹ جائیں گے اور ان کا سارا دھیان امریکہ میں مینی فیکچر ہوئے موبائلز کی طرف چلا جائے گا آپ کو میں یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ جو امریکہ کی کمپنیز ہیں جن میں آئی فون ہے اور بھی بہت سارے انڈروائیڈ کی کمپنیز ہیں یا ڈیوائسز جو بناتی ہیں ان کی سیل بہت زیادہ کم ہو گئی ہے ہواوے کی نسبت ہواوے کی ڈیوائسز پوری دنیا میں اس ٹائم نمبر ٹو پر چل رہی ہیں اب نمبر ون پہ ایپل ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ایپل سال میں ایک ڈیوائس لانچ کرتا ہے اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں وہ آئی فون کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ ایک تو امریکہ میں اور جو دوسرے باہر کے کنٹریز ہیں ان میں آئی فون کی قیمت کم ہوتی ہے ان کے کرنسی کے حساب سے تو زیادہ تار ایپل کو پریفر کرتے ہیں لیکن ایپل کے علاوہ کوئی دوسری ایسی کمپنی نہیں ہے جو کہ ہواوے کو دنیا میں ٹکر دے رہی ہو تو اس لیے امریکہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کیونکہ ہواوے چائنہ کی کمپنی ہے تو ہواوے میں اپنی تمام سرویسز بند کر دیں گے جس کی وجہ سے ہواوے دنیا میں فلوپ ہو جائے گا اب میں بتاتا ہوں کہ اس کا نقصان کیا ہوگا دیکھیں میں خود ایک ہواوے یوزر ہوں میں پی ٹوینٹی پرو کا یوزر ہوں اس ٹائم میرے پاس ہواوے پی ٹوینٹی پرو ہے اور میرے سمیت جتنے لوگ ہواوے کے یوزر ہیں جن کے پاس انڈروائیڈ 8.0 ہے ابھی اور وہ انڈروائیڈ 9 کی اپ ڈیٹ کا ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس انڈروائیڈ پائی کی اپ ڈیٹ آئے گی تو وہ بھول جائیں کیونکہ انڈروائیڈ گوگل کا ہی ایک سسٹم ہے گوگل کا ہی ایک آپریٹنگ سسٹم ہے تو جب گوگل نے اپنی سرویسز ہواوے کے ڈیوائسز میں بند کر دی ہیں تو آپ کو گوگل کی طرف سے کوئی بھی سیکیورٹی پیچ یا کوئی بھی انڈروائیڈ کی اپ ڈیٹ نہیں ملے گی اس سے سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم ساری اپلیکیشنز گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور گوگل پلے سٹور خود نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ گوگل کا ہے تو گوگل جب اپنی سرویسز بند کر رہا ہے تو پلے سٹور آٹومیٹیکلی بند ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ فیس بوک وٹس ایپ اور یوٹیوب بھی گوگل کی ہی ملکیت ہیں اور اگر گوگل اپنی سرویسز بند کرے گا تو ہواوے کی ڈیوائسز میں یہ سارے ایپس کام کرنا بھی بند ہو جائیں گے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہواوے کے جو سی ای او ہیں انہوں نے چائنہ میں ایک پریس کانفرنس کی ہے پچھلے دنوں میں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ گوگل اپنی سرویسز ہمارے ڈیوائسز میں بند کرنے جا رہا ہے تو اس لیے ہم نے ایک الٹرنیٹیو سسٹم تیار کیا ہے جو کہ گوگل کے انڈروائیڈ سسٹم کو ٹکر دے گا آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ ہواوے کے جو ہارڈ ویئر ہے وہ ہواوے خود بناتا ہے وہ چائنہ میں بنتے ہیں اور آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ گوگل سے لے کے انڈروائیڈ کا ڈالتے تھے پہلے اپنی ڈیوائسز میں لیکن ابھی گوگل نے بند کر دیا ہے تو ہواوے نے کہا ہے کہ وہ اپنے نئے آنے والے فونز میں اپنا ایک سسٹم ڈالے گا جو کہ انڈروائیڈ سے بہتر ہوگا اور جو ان کے پرانے فونز ہیں جیسے ہمارے پاس ہیں تو ان میں وہ ایک اپ ڈیٹ کے تھرو اپنا سسٹم بھیئی دے گا اور آپ کے پاس آپ کے ہواوے کی ڈیوائسز میں انڈروائیڈ ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ ہواوے کا اپنا سسٹم آ جائے گا اب یہ انیشیل خبر ہے کہ گوگل نے سرویسز بند کر دی ہیں اور یہ کنفرم خبر ہے اس کی تصدیق جو ہے ہواوے نے خود بھی کی ہے اور گوگل نے خود بھی کی ہے تو ابھی فیلال یہ شروعات ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ سیٹلمٹ ہو جائے امریکہ کی جو حکومت ہے ان کی اور چائنہ کی کمپنی ہواوے کی کچھ بیچ میں سیٹلمٹ ہو جائے کچھ پیسو کا لیندین ہو جائے اور یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے اور دوبارہ سے ہمیں گوگل کی سرویسز ہواوے پہ دیکھنے مل جائیں لیکن ایسے چانسز بہت کم دیکھنے کو مل رہے ہیں کیونکہ ایک ایک ایکانومی وار میں نے آپ کو بتایا کہ چائنہ اور امریکہ کی مارکیٹس کے بیچ میں چل رہی ہے تو اس کے تناظر میں مجھے نہیں لگتا کہ گوگل کسی طرح بھی اپنا سسٹم یا اپنی سرویس ہواوے کی ڈیوائسز میں منتقل دوبارہ سے کرے گا اب بات کرتے ہیں کہ ہواوے نے جو اپنا ایک اناؤنس کیا ہے کہ وہ انڈروائیڈ کو الٹرنیٹو اس کا لائیں گے انڈروائیڈ کا الٹرنیٹ لائیں گے اور اپنا سسٹم لائیں گے وہ کس حد تک کرامت ہوگا کیا وہ انڈروائیڈ کو ٹکر دے سکے گا یا نہیں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایپل کے علاوہ کوئی بھی ایک سسٹم نہیں ہے جو کہ انڈروائیڈ کو ٹکر دے سکے بلیک بیری نے اپنا ایک آپریٹنگ سسٹم نکالا لیکن وہ پوری طرح سے فلوپ ہو گیا لوگوں نے اس کو بلکل پسند نہیں کیا اس کے علاوہ نوکیا نے اپنا ایک سسٹم نکالا تھا شروع شروع میں جو نوکیا کے فونز آتے تھے نوکیا ایکس ہو گیا نوکیا ایکسل ہو گیا جن میں ونڈو کا سسٹم تھا تو وہ بھی بلکل فلوپ رہا تو اب ہواوے ایک بہت بڑی کمپنی ہے وہ ہارڈ ویر خود بناتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا سسٹم لائیں جو گوگل کے انڈوائیڈ کے کہیں آس پاس ہو یا اس کو ٹکر دے سکے یا ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر بھی ہو تو یہی تھی آپ کو بتانے کے لیے یہ نیوز یہ ایک بہت ہی سپیشل خبر تھی جو کہ ہواوے اور ہونر کے جو یوزر ہیں ان کو بتانا بہت ضروری تھی تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ پسند آئیے تو لائک اور شیئر کریں اپنے اور اپنے پیانوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ